نمبر پندرہ غلط فہمی کے امکان کو وضاحت سے دور کرنا ہم جب بات کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی جس سے وہ غلط مطلب لے سکتے ہیں تو ہمارے لئے ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کنفیوجن کو بھی دور کر دینا تاکہ وہ غلط نہ سمجھے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرآ حرفا من کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةُ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا تو اس کو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہوتا ہے لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْف میں یہ نہیں کہتا کہ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْف ہے کیونکہ عربی زبان میں حرف کا لفظ کئی اعتبار سے آتا ہے تو لفظ کیلئے بھی حرف آ سکتا ہے فِيْ عَنْ وہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حرف کہلاتے ہیں تو کہا کہ لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْف میں یہ نہیں کہتا کہ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْف ہے وَلَاكِنْ أَلِفْ حَرْف وَلَا مُنْ حَرْف وَمِمْ حَرْف بلکہ أَلِفْ حَرْف ہے لَا مِمْ حَرْف ہے مِمْ حَرْف ہے تو آپ نے توڑ توڑ کے بتایا یہ 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 تینوں حرف ہیں پورا علف لام میم ایک حرف نہیں کہ اس پہ ایک نیک اور ایک کا دس گناہ نہیں دیکھ ایک ایک تین تیس تیس ملیں گی علف لام میم پہ تو آپ نے کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے وضاحت کی امام الترمیدی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر چھہزار چار سو انتر حدیث صحیح ہے چار سو انتر حدیث صحیح ہے